جی تو اسلام علیکم آج کے سیشن میں ہم بات کرنے والے ہیں میٹھا سوڈا کے بارے میں اس کے کیا فوائد ہیں کون سے جانور کو دینا چاہیے اور کتنی مقدار میں دینا چاہیے اور اس کے استعمال سے جانور کے دودھ پر کیا اثر پڑتا ہے جب جانور کو کوئی بھی خراب دی جاتی ہے تو اس کی میدے میں فرمنٹیشن ہوتی ہے اور اس کے اندیجے میں میدے میں تضابیت پیدا ہوتی ہے بالخصوص جب جانور کو سائلیج ورنڈا یا ڈرائی میٹر دی جاتا ہے تو تضابیت کافی حد تک بڑھ جاتی ہے اور لومن کا پی ایچ لیول نارمل سطح سے کم ہو جاتا ہے جسے جنور کمزور سوست کھانا بھی نہ کم کر دیتا ہے دودھ سے سمیل ہوتی ہے اور فیٹ بھی کم ہو جاتی ہے جسے ہم انفواز میں ہم وائی آبادی کہتے ہیں اگر وہ قید کیسے میٹھا سوڑا دیا جائے تو ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے اب بات ہے کہ اس مقدار میں دینا چاہیے تو رزانہ 25 سے 30 گرام دے سکتے ہیں گبن جانور جو آخری دنوں میں ہو ان کو نہیں دینا چاہیے اگر جانور کو کسی قسم کی میڈسن دینی ہو تو اس کے ساتھ نہیں دینا بلکہ تھوڑے وقت فکرات دیں اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں جانور کو صاف اور تازہ پانی ضرور دیں اس سے بھی جانور کی پی ایچ نارمل رہتی ہے اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکے